اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تحقیق کا سلسلہ یوں چلتا رہا کم و بیش دس سال کا عرصہ اس میں جو میں نے تحقیق کی کہ میں نے قبر میں اپنے سوال کا اپنا ہی حساب دینا ہے کیونکہ قیامت والے دن بھی اور قبر میں بھی جب پوچھا جائے گا تو اسی سے پوچھا جائے گا جو اپنے لیے جو کرتا رہا یا پھر عامال اس نے کیے تو میں نے سلسلہ جاری رکھا اس میں الزام لگایا جاتا ہے ہمارے بھائی علماء بریلوی اہل سنت میں سے علماء دیوبند پر اور علماء اہل حدیث پر کہ آقا کریم علیہ السلام کو یہ جو ہے بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں اور ان کو عزت جو ہے اتنی وہ کہتے ہیں کرنی چاہیے کہ جتنی اپنی بڑے بھائی کی کرنی چاہیے میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ صرف الزام تراشیاں ہیں کہ جب ہم کسی کو کسی کے خلاف جو ہے بھڑکانا ہو تب ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نیوٹرن ہو کر ہم ان کو سنیں جب علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بارے میں سنو گے تو تب کچھ اور فیلے گئے گی جب ہمیں سنو گے تو تب اور تمہارا جو ہے مائنڈ بنے گا اسی لئے جب انسان جو ہے کسی پر الزام لگتا ہے یا پھر کسی پر لگایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے کتنا ایکسیکٹ کرتے ہیں یا پھر مانتے ہیں یا پھر نہیں مانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا جو مقام ہے کہ وہ مقام جو ہے کسی عام انسان کا نہیں ہے اللہ کے بعد اللہ اترہ و جل تبارک و تعالی کے بعد نبی مقرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے اعمال کے بارے میں بات کی اور جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک معصوم پیغمبر ایک غیر معصوم جو ہے اس کی کامل اتباع کیسے کر سکتا ہے تو پھر اس مقام پر رہ کر بات کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کہ میں بھی تمہاری مثل میرے آزابی انسانوں کی طرح ہے اگر فریستہ اللہ تبارک و تعالی بھیج دیتے تو وہ کھاتے کیسے وہ پھر پیتے کیسے شادیاں کیسے کرتے یہ اس وعہ حسنہ جو مننا تھا اللہ پاک نے انسانوں کی ہی جن سے جو ہے مجھے بھیجا ہے جب وہ اتراز کرتے کہ نبی جو ہے وہ تو ایسا ہونا چاہیے یہ کھاتا بھی ہے یہ ہمارے ساتھ بھونتا بھی ہے تب آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم تمہاری جنس میں سے نہ بھیجتے پھر بھی اتراز کرتے تم اب ہم نے تمہاری ہی جنس انسانیت انسان کی جنس میں سے بھیجا ہے تاکہ تم اس کے اس وعہ حسنہ پر چل کر اپنی جنت بنا لو تو اسی لئے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے دوکھا کھایا تھا دوکھا کھایا تھا ان کے کمالات کو دیکھ کر کہ یہ تو انسان ہی نہیں لگتا یہ تو ہمیں بشر ہی نہیں لگتا یہ تو فریستہ لگتا ہے یہ تو مالکن کریم یہ تو مقرب فریستہ لگتا ہے یہ انسان نہیں لگتا لیکن حالکہ جو ہے انسان ہی تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اقرار فرمایا تھا کہ میں انسان ہی ہوں آپ کو دھوکہ لگا ہے تو اسی لئے جب کوئی اتراز کرتا تو پھر یہ کہتے کہ آقا کریم علیہ السلام کہ جب عمل کی بات آتی لوگ کہتے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انسا کمای انسل بشر اتکیو کمای اتکیو البشر یہ حدیث باق ہے جس کا مفہوم ہے کہ جیسے انسان بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے میں بھی تھک جاتا ہوں تو اسی لئے بتایا گیا کہ انسان کی جنس میں تو ہے لیکن جو ہے وہ عالی اور عرفہ جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ السلام کا مقام جو ہے اللہ عزہ و جل کے بعد پوری روح زمین اور بلکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کا عالی مقام ہے افضل الانبیاء افضل الانبیاء سب انبیاء سے افضل ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم میں جب کبھی مخاطب کیا ہے کبھی کبھی کسی صاحبی رسول کو تو وہ ان کا جو ہے آپس میں محبت اور بلا تقلفی کے لحاظ سے جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے جا رہے تو کہا کہ اپنے بھائی کو بھی یاد رکھنا اپنی دعوں میں تو یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے بھائی کا لفظ بولا ہے نہ کہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھائی ہیں نہ کہ ان کا مقام جو ہے اپنے بھائی جتنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے نبی کا مقام جو ہے ہم تو ہمارا ایمان ہے کہ صحابی رسول صحابی رسول ہزاروں لوگ جو ہیں ہزاروں کرونوں اور پوری روح زمین پر جو ہے عبادتیں کر کر کے جو ہے اپنے ماتھے جو ہے رگڑ رگڑ کے جتنی بھی عبادتیں کر لیں اس سے جو ہے ایک صحابی نہیں بن سکتا تابعین میں سے کیونکہ تابعی جو ہے وہ اس کا مقام ہے لیکن صحابی کا مقام جو ہے وہ ہے صحابی جو ہے وہ قصب سے نہیں بنتا اپنی محنت سے نہیں بنتا جسٹ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت اپنی آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کرنے سے بنتا ہے اور اللہ کی عطا سے بنتا ہے صحابیت جو نسبت ہے اور جو نبی کی جو ہے صفت وہ بھی وحبی ہے قصبی نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے محنت کر کے یا پھر عبادتیں کر کے ریاستیں کر کے اللہ کو راضی کر کے نبی بن جائے ہرگز ایسا نہیں ہے وہ بھی وحبی منصب ہے اور صحابیت کا بھی وحبی منصب ہے تو اسی لیے جب صحابہ کا مقام اتنا ہے کہ ایک صحابی کا مقابلہ پوری دنیا جو ہے غیر صحابی عبادتیں کر کر کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ کہیں پہ آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل انما انا بشرم مثلکم یوہا علیہ آگے واضح کر دیا کہ اگرچہ میں انسان ہوں لیکن میرا مقام یہ ہے میرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے لاتے بشر ہونے کے لاتے لیکن میرا مقام اتنا ہے کہ اللہ پاک کی وحی اللہ پاک کا فرستہ مقرب جو ہے آسمانوں سے میری طرف اترتا ہے تو کہیں جو ہے جب صحابے کرام نے عمل کرنے کی کوشش کی اتنی عمل کرنے کی کوشش کی کہ آقا کریم علیہ السلام جیسے جو ہے مسلسل روزے رکھتے ہیں یا پھر کوئی چیز بھی ہے جو ہے وہ کرتے ہیں تو ایک صحابی رسول نے جو ہے بلکہ تینوں نے جو ہے اہد کیا تھا کہ میں شادیہ نہیں کروں گا ایک نے کہا ساری زنگی عبادت کروں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زنگی روزے رکھوں گا تاکہ تقوی افتیار کر سکوں کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں آپ کی طرح آپ عمل کر سکتے ہیں اگرچہ فرشتہ آتا تو فرشتہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو اس کے مد مقابل انسان کی کیا حیثیت ہے تو صحابی کرام کو یہ جسجو ہوئی محبت ہوئی کہ ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کی طرح جو ہے ایسے آمال کریں جیسے اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقرب بنایا ہے اپنا پیارا محبوب بنایا ہے تو ہمیں بھی پیارا محبوب بنا رہے تب جب صحابی کرام نے یہ حد کیا اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کار گزاری سنائے گی آقا کریم علیہ السلام کو تو بلوایا کیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب روزے رکھتا ہوں میں جب روزے رکھتا ہوں اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے کھلاتے بھی ہیں مجھے پلاتے بھی ہیں ایوکم مسلی دیکھیں اب عمل کی بات آئی یہاں آپ فرما رہے ہیں ایوکم مسلی کون میرے جیسا ہو سکتا ہے اب بات ہے سمجھنے کی جب ہم دونوں باتوں کو نہیں سمجھتے تو ایک تو انسان مسئلہ کی تاثب کی وجہ سے کسی پر اختلاف کرتا ہے یا پھر کم اقلی کی بنیاد پر یا پھر زد کی بنیاد پر تو جب ہم سمجھنے لگیں گے تو تب جو ہے ہم دونوں باتوں کو سمجھ پائیں گے یہاں فرمایا ایوکم مسلی کون ہے میری طرح جو میری مثل ہو سکتا ہے اب یہاں دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کا مقام بیان ہو رہا ہے کہ میری طرح کون ہو سکتا ہے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قل انکنتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب یہ آیت کریم نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب جو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے محبوب بنا لے تو آقا کریم علیہ السلام کی پیروی کرے تو آگے سے فرمایا ان لوگوں کو قیامت تک جواب ملا جو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نبی تو نبی ہے ہم اسی طرح عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ سنت رسول رکھو یا اخلاق ایسے رکھو جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے تو لوگ اس بات کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ نبی جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ نبی کی طرح عبادت کرو اللہ نے جب دنیا میں تیتیس مارکس لینے سے جو ہے پاس کر دیتے ہیں تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ غفور رحیم ہے اگر جو ہے اس بات کو دیکھنے سو بٹا سو کہاں مانگا ہے آپ کوشش تو کر کے دیکھیں ویسی جو ہے نکل تو اتار کر دیکھیں اللہ پاک اس نکل کے صدقے ہمیں بخش دیں ہمیں جو ہے جب ہم قبر میں جائیں یہ شکل و صورت جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق دیکھ کر فرشتوں کو بھی جو ہے وہ رشک آنے لگے کہ ہمیں شرم حیاء آتی ہے اس کو تکلیف دیتے ہوئے یا کچھ کہتے ہوئے تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے آپ کوشش کریں باقی اگر کمی کوتہ ہی رہ گئی تو میں واللہ غفور الرحیم ویغفر لکم زنوباکم میں بخشنے والا مہربان ہوں میں تمہیں کمی کوتہ ہی یا تمہاری بخش دوں گا تو اسی لیے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کسی پر الزام لگانا اب علماء بریلوی میں سے اتنا مقام بیان کرتے ہیں اتنا مقام بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا کہ جو علماء اہل حدیث میں سے یا علماء دیوبند میں سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا مقام جو ہے آقا کریم علیہ السلام کا اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے تو یہ بھی ہرگز ایسا نہیں ہے کسی کی تعریف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تعریف اتنی زیادہ کرنے سے جو ہے اللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تم جو ہے میری محبت میں آ کر اتنی تعریف جو ہے غرب میں نہ چلے جانا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے یا ان کی امت نے جو ہے جب دیکھے کمالات کہ وہ کونیوں کو جو ہے ہاتھ پھیرتے برس کی بیماری والے کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا جو ہے قبر سے مردہ جو ہے کم بے اذن اللہ کہہ کر اللہ کے حکم سے اٹھا لیتے تو ان کے کمالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اس کا باپ نہیں ہے یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ اور جو ہے یا پھر کچھ کہتے ہیں ان کی باندھی ہے ان کی بندی ہے اور یہ ان کا باپ بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں یہ تو پاک ہیں باقی امبیاء جو ہیں وہ تو باپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں یہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے یہ اللہ کا بیٹا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا نہ بڑا چڑھا دینا کہ جیسے جو ہے میرے کمالات میرے موجزات دیکھنے کے بعد مجھے جو ہے آپ سمجھنے لگو اس غلو میں نہ چلے جانا جیسے عیسائی لوگ چلے گئے تھے تو اس سے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لیکن تعریف کریں تعریف تو اس کی ختم نہیں ہوتی میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اور علماء بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد و صلاح لکھنا شروع کریں قرآن پاک میں ہے کہ سمندر کی جو ہے سیاہی بنا لی جائے اور سب درختوں کی کلمیں بنای جائیں پوری جن و انس کم و بیش اٹھارہ ہزار مخنوق مل کر اللہ کی صلاح اور حمد و صلاح بیان کرنا شروع کر دیں اس کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے اسی طرح میں کہتا ہوں اکثر کہ آقا کریم علیہ السلام کی مدہ بھی جو ہے اسی طرح ہے کہ اللہ کے بعد اگرچہ مقام ہے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے ان کا بھی مقام جو ہے اگر پوری کائنات جو ہے وہ مل کر لکھنا شروع کر دیں دفتر کے دفتر ختم تو ہو سکتے ہیں رجیسٹر ختم ہو سکتے ہیں اور کلمیں بھی ختم ہو سکتی ہیں درخت بھی ختم ہو سکتے ہیں اور جو ہے دریاؤں کے پانی بھی ختم ہو سکتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی جو مدہ ہے وہ ابھی بھی باقی ہے اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے صرف ہم جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کچھ حصہ ڈالنا چاہیے اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم کافروں جیسا سلوک نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں پر یہ رحمت بن کر آئے انہوں نے ایسا اخلاق دکھایا کہ آج تک مثالیں دیتے ہیں سیزدان اگریز جو ہیں یہ ہمارے قائد عاظم محمد علی جناع رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب باہر ممالک رہتے تھے لندن میں تو وہاں پہ انہوں نے وہاں لی تھی داخلہ لیا تھا کہیں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تھا وہاں پہ لیا تھا جہاں پہ پوری دنیا کے لوگوں کے جو ہیں وہ تعریفیں مدہ ہیں وہ لسٹ بنی ہوئی تھی کہ پہلی صرف میں جو ہے آقا کریم علیہ السلام کو رکھا ہوا تھا کہ جو ہے ان کا مقام جو ہے یہ ان کی سنت کو ان کے قانون کو اگر رائش کر دیا جائے تو پوری انسانیت پر جو ہے رحم چھا جائے گا تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے ساری یونیورسٹیوں کا بھی جد کرنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے داخلہ لیا کہا کہ یہاں پہ جو پڑھائے جائے گا وہ میرے مطابق ہے تو اسی لیے آقا کریم علیہ السلام کا مقام تو کافر بھی مانتے ہیں تو مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ آقا کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا مانے اور اپنے بھائی جیسا مانے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نا پاشد تو علماء مثال دیتے ہیں ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں علماء اکرام مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا تو پھر یہ تو ایسے ہے کہ میں کہیں سے جاؤں مجھے جو ہے سمجھانے کیلئے وہ مثال دیتے ہیں کہ کہیں سے گزروں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں یا کوئی پوچھے کہ آپ جو ہے آپ کون ہیں تو وہ کہے کہ میں مولوی ہوں تو وہ کہے آمان یا بلوچ تو مولوی کیسے ہو سکتا ہے تو آگے سے جواب نہیں لے گا کیا بلوچ مولوی نہیں بن سکتا کیا آمان مولوی نہیں بن سکتا اسی طرح آقا کریم علیہ السلام افضل البشر ہو کر بھی ہمارے نبی ہیں ہمارے محترم ہیں اللہ کے بعد ان کا مقام ہے انہی کی توفیل انہی کے صدقے ہمیں جو دین ملا ہمیں جو آج بہاریں ملی آج ہم آزادانہ طور پر جو ہے گھومتے ہیں عبادت کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں ایک نشہی کے سامنے بھی جو ہے آپ آقا کریم علیہ السلام کی نازبہ الفاظ کہہ لیں تو وہ بھی بھڑک اٹھتا ہے کیونکہ ایمان میں جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا قلمہ ہے تو اسی لئے اس کا جو وہ کیفیت ہے وہ بھی بھڑک اٹھتی ہے تو ایک عام انسان اس طرح جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر پڑھے لکھے علماء جو ہیں وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اسی لئے اللہ پاک یہ جو ہے ساری زندگی اس ٹاپک پہ یا آقا کریم علیہ السلام کی مدہہ پہ بات ہوتی رہے تو اس میں جو ہے پھر زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام کی مدہہ اور تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی اب اس وقت کے لئے مجھے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ